اسلام علیکم بحیثیت ایک پاکستانی آج میں مخاطب ان تمام لوگوں سے جنہوں نے پچھلے کئی ہفتوں سے پاکستان کے شہر اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا ہے ہزاروں کی تعداد میں نفری اسلام آباد بلالی گئی ہے اور تمام خارجی اور داخلی راستے بند کر دیئے گئے ہیں کیا ان بات کی کس بات کی کیا وجوہات ہیں کیا آپ ہم سے ہمارا آئین اور قانونی حق چین رہے ہیں باقی تمام ملکوں میں جہاں جمہوریت ہے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریت پاکستان ہے بظاہر پاکستان میں جمہوریت ہے تو نہیں مگر نام کے ساتھ ضرور جمہور لگا ہوا ہے تو آئین پاکستان کے مطابق مجھے اور تمام پاکستانیوں کو اس بات کا پورا اختیار ہے اور آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ پرامن انداز میں رہ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں یہ ہمیں آئین پاکستان اجازت دیتا ہے تو آپ ہمیں کس حیثیت سے یہ احتجاج کرنے سے روک رہے ہیں ہم تو پورا امن ہیں ہمارے پاس تو کوئی ہتیار نہیں تو پھر آپ کو ڈر خوف کس بات کا ہے یقینا یہ خوف امران ہے اور یہ خوف عوام ہے جس نے آپ کو یہ ظلم و ستم کرنے پر مجبور کر دیا ہے یاد رکھئے گا سمندر کے راستے میں بڑے سے بڑا بند بھی ناکام ہو جاتا ہے آپ اس بہتے سمندر کا راستہ آپ نہیں روک سکیں گے عوام آئے گی اپنے لیڈر کی کال پر لب بیک کہتی ہوئی پورا امن انداز میں اسلام آباد آئے گی اور آپ سے اپنا حق لے کر جائے گی آپ اگر روک سکتے ہیں تو روک لیں پاکستان زندہ بات اور پاکستانیوں کا لیڈر امران خان زندہ بات شکریہ